ہلو دوستو نمسکار آداب سچی اکال میں ہوں کمر پریت سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں جڑی بوٹی کا انجینئر چینل دوستو آج ہم بات کریں گے آمولا گوکرو اور گلوئے کے نسخے کی اس نسخے کے سیون سے آپ کو کیا کیا فائدے ہوں گے تو آج اس بار میں بات کریں گے تو اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا آئیکن تو ضرور دبا دیں آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں بینکو ٹائم کھراب کیے ہوئے بینکو ٹائم ویسٹ کیے ہوئے تو دوستو جو آپ کا آمولا گلوئے اور گوکرو کا نسخہ ہے یہ ایک بہترین نسخہ ہے ان لوگوں کے لیے جو اشوگندہ سفید موسلی والے نسخے سے پریشان ہو کہ اس نسخے سے ان کا ویٹ بڑھتا ہے وہ نسخہ کچھ لوگوں کو گرمی بھی کرتا ہے تو ایسے لوگوں کو ہم سلاح دیتے ہیں کہ وہ اس نسخے کے اندر تھوڑی سفید موسلی کی ماترہ بڑھا لیں کیونکہ سفید موسلی تھنڈی ہوتی ہے تو اس نسخے میں مردانہ طاقت کی شمطہ بھی پریابت رہتی ہے اور اس کی تاثیر بھی تھوڑی تھنڈی ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی جو لوگ اس نسخے کا استعمال نہیں کر سکیں ان کے لیے یہ نسخہ بہتر ہے اس سے ان کا ویٹ بھی گین نہیں ہوگا اور یہ ایک بیلینس سا نسخہ ہے نہ یہ کف دوش کو بڑھائے گا نہ پت کو بڑھائے گا اور نہ ہی وات کو بڑھائے گا اس نسخے کے سیون سے آپ کی سیکس ٹائمنگ بھی بڑھے گی اور آپ کا خرچہ بھی بہت کم ہوگا یہ ایک بہت سستا نسخہ ہے آپ صبح خالی پیٹ ان تینوں کا ایک چمچ برابر ماترہ میں ان تینوں کو پیس لیجئے اور جو ان کا پاودر بنے جو ان کا چورن بنے ان کا ایک چمچ دیسی گھی اور شہد کے ساتھ اس کا پریوک کریں دیسی گھی اور شہد برابر ماترہ میں نہیں لیں یہ بات میں پہلے بھی بہت بار کہہ چکا ہوں کہ دیسی گھی اور شہد برابر ماترہ میں ہمارے شریر کے لیے صحیح نہیں لیکن اگر ماترہ برابر نہیں پھر کوئی دکت نہیں پھر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں جو لوگ تھوڑے موٹے ہیں اور وہ گھی کا استعمال زیادہ کرنا نہیں چاہتے ایسے لوگ گھی کی ماترہ کو کم کر لیں اور شہد کی ماترہ کو بڑھا لیں جو لوگ تھوڑے پتلے ہیں وہ گھی کی ماترہ کو زیادہ رکھیں اور شہد کی ماترہ کو کم رکھیں یہ نسخہ آپ کی مجھا دھاتو پر کام کرے گا ایروید کے اندر ہمارے شریر میں سات دھاتویں بتائی گئی ہیں رس، رکت، ماس، مید، استی، مجھا اور شکر اور مجھا دھاتو پر یہ کام کرے گا جب مجھا دھاتو صحیح سے آپ کے شریر میں بن جائے گی تو شکر کا نرمان اپنے آپ صحیح سے ہو جائے گا اور آپ کی مردانہ طاقت اپنی چرم سیما پر ہوگی یہ نسخہ آپ کے رکت کو بھی صاف کرے گا جن لوگوں کا پکٹری گلینڈ اس وجہ سے صحیح سے کام نہیں کر پا رہا ہو تاکہ آپ کے اندر انسولن ہارمون کے لیولز بڑے ہوئے ہوں آج کل یہ سمسیہ بھی بہت زیادہ آ رہی ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں اور بہت زیادہ تلا پھلا کھاتے ہیں جس وجہ سے ہمارا خون اتنا صاف نہیں ہوتا ہمارے شریر کو زیادہ انسولن بنانی پڑتی ہے اور جب ہمارے شریر کے اندر زیادہ انسولن ہوتی ہے ہمارے خون کو صاف رکھنے کے لیے ایسے محول میں ہمارا پکٹری گلینڈ صحیح سے کام نہیں کر پاتا جو ہمارے ٹیسٹیز ہیں جو ہمارا انڈکوش ہے وہ پکٹری گلینڈ سے کمانڈ لیتا ہے اور آپ کا میل سیکس ہارمون ٹیسٹوسٹی رون بناتا ہے پکٹری گلینڈ ہمارے شریر کا پروسیسر ہوتا ہے جس کے ادھین سارے گلینڈز کام کرتے ہیں تو اس لیے یہ اس کام میں بھی آپ کی بہت مدد کرے گا تو اس لیے اس نسخے کا پریوک کریں اور اپنی مردانہ طاقت کو چرم سیما پر رکھیں تو آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو لگے ویڈیو اچھی اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل کا ایکون تو ضرور دبا دیں تب تک کے لیے شبہ خیر نمشکار وندے ماترم